بخائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں یعور صاحب کتنے بڑھانے چاہیے اس وقت لوگ دس ہزار بارہ ہزار تیرہ ہزار پندرہ ہزار یا دس لاکھ ایک سو بندہ پہنچا ہے خان صاحب کے لئے بس ایک سو ایک اندہ ایک اندہ ایک بیرہ یہ ناکہ ہے یہ وہ انسان کے جس میں نہ شرم نہ آیا ہے یہ وہ انسان ہے کہ جس کو شیشے میں دیکھ کے اس کو کچھ شرم آنی چاہیے یعور بھائی جو ہم نے صبح سے لوگ دیکھے وہ تو کم تھے یہ تو آپ مانے کہ لوگ نہیں تھے آپ صبح سے دیکھیں آجما کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے ہر شہر کو لوگ ڈاؤن کیا ہم لوگ اگر نہ بھی نکلتے ہیں تو مقصد تو ریزول ہو گیا تھا ان کو تو بشکمی ہو گئی تھی کہ بھائی ہر شہر بند ہو گیا ہمارا ایک بندہ بھی نہ نکلتا تھا تو ہم جیتے ہیں لیکن دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب ایک بات کلیئر کٹ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے آئین کے اندر رہ کے کام کرنا ہے اور پھر جس طریقے سے ان لوگوں نے آنسو گیس بھی کی ہے ہم لوگوں نے دو پوائنٹس کلیئر کروا ہے گروان کا اور پکرگڑ کا وہ جو تھا چھاچ انٹرچینج جو پہلا آتا ہے جب آپ کے پیچے پنجاب کے اندر آتے ہیں وہ اتنی آسانی سے کلیئر ہوا کہ پولیس نے بھاگ گئے یہ ہمارے پاس دیکھئے نا اب کی پی کے میں تو کوئی پابندی نہیں تھی لیکن لوگ نہیں آئے خان صاحب خود ہیلیکوپٹر کے ذریعے سے اترے اور آپ دیکھیں ان کے ساتھ کوئی مجموع جب سوابی پہ آئے ہیں جب ہیلیکوپٹر آئے ہیں تو کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ اور پشاور میں کوئی آدمی نہیں نکلا ان کے ساتھ آج ماہ چھوٹی سے کلیئر کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ہیلیکوپٹر لیا کہ پہلی تو بات یہ پوچھ لے نا مجھے وہ اس لئے لیا کہ ٹریفک اتنی زیادہ کلوگ ہوئی تھی کہ خان صاحب کو گھنٹوں لگتے سے سوابی تک آنے میں اور وہ ٹائم جو نہیں دیا سر لانگ مارچ میں ٹریفک بلوک نہیں ہوگی تو کب ہوگی مجھے بتائیے رانوما جو ہوتا ہے وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے خان صاحب کو ٹائم پہنچنا تھا سر ادھر کونسی کوئی اپنا کور کمانڈرز کانفرنس سے انہوں نے کتاب کرنا تھا پبلک کے پاس آرہے تھے پبلک کے ذریعے سے آنا چاہیے یہ تو مانے نا کہ ہیلیکوپٹر پہ نہیں آنا چاہیے تھا وہ بائے روڈ نکلتے وہاں سے شاید لوگ نکل آتے ہیں نہیں وہ تو پہلے سے پلان تھا کہ سوابی تک وہ آئیں گے اسی میں اور وہاں سے پھر لوگوں کو ساتھ لے کے آگے آئیں گے آپ لوگوں کی پیچھے تاغار تو دیکھیں مطلب حضر کسی کو کوئی تاغار نظر نہ آئے وہ بیچارے خان جا کوئی تصور نہیں ہے میں اس لیے رانہ سناولا کو کہتا ہوں میں بریک لے لوں